بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و عزات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج میں اس وقت موجود ہوں گجنہ والا میں پیپلز کلونی میں کشمیر روڈ پہ جہاں پاکستان میں ہوم پیٹھی کے ماہر ترین افراد میں سے ایک ڈاکٹر صاحب جن کا نام ڈاکٹر محمد بشیر شاہد صاحب ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں میں اپنے اکثر مریضوں کو ایسے مریضوں کو جو کسی وجہ سے طبعی یونانی کی عدویات یا دیسی عدویات استعمال نہیں کر سکتے سودرہ مطب میں بھی لاہور مطب میں بھی اور شاہدرہ مطب میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس ریفر کرتا رہتا ہوں اکثر لوگ نمبر بھی ہم سے پوچھتے ہیں میں ویسے عمومی طور پر ایڈریس بھی لے کے لکے دے دیتا ہوں نمبر بھی ڈاکٹر صاحب کے دے دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا تعرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمپیتھکی دنیا میں ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہیں میرا ان کے ساتھ کم از کم بیس سال کا تعلق ہے میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے کئی سال تک اکٹھے کام کیا ہے آج میں سے بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ہوں پیپتھک ڈاکٹر کیا تھا سب سے پہلے میں نے ہوں پیپتھک کا ڈپلومہ کیا اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ ٹب کی طرف آیا ہوں پیپتھک اور ٹب یونانی کی کئی سال تک میں نے پریکٹس کی پھر جب حکومت پاکستان نے دونوں پریکٹس ہی کٹھی کرنے پر بندی لگا دی تو میں نے ہوں پیپتھک کی دنیا کو چھوڑ کے ٹب کی دنیا کی طرف اپنا بسیرہ جو ہے وہ کر لیا کیونکہ ٹب میں میں زیادہ مشہور تھا پورے پاکستان میں میری کتابیں چل رہی تھی اس کے بعد میرے پاس پاکستان بھر سے بریز آتے تھے تو ٹب میں اللہ تعالی نے مجھے زیادہ کام گیا بھی اسے نوازا تو پھر میں نے ہوں پیتھک کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ڈاکٹر محمد بشیر صاحب اور میرا ساتھ بہت پرانا ہے بھائیوں جیسا ہے ڈاکٹر صاحب نے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے آپ نے ہمیشہ مجھے دنیا میں رہنے کے ڈنگ بھی سکھائے اپتدائی دور میں ڈاکٹر صاحب مجھ سے سینئر تھے میں ان سے جنئر تھا تو ان کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اقدارے میں رہ کے کام کیا ڈاکٹر صاحب کی جو ہدایات تھی وہ آج تک میں ان پر عمل کرتا رہتا ہوں اور وہ مجھے بہت زیادہ نفع دیتی ہیں ہومپیٹک کی دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں نمبر ایک ہومپیٹک ڈاکٹر کا متعلیہ جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہومپیٹک ڈاکٹر جو ہے اس کا جو اس کی کلینیکل پریکٹس ہے یا تجربہ وسیع ہونا چاہیے اگر یہ دو تین چیزیں مل جائیں اور تیسری چیز اس میں خدمت خلق کا جذبہ شامل ہو جائے تو پھر ہومپیٹک ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے انسانیت کی فلاح کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ماشاءاللہ یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کا متعلیہ وسیع ہے ڈاکٹر صاحب کا تجربہ وسیع ہے آپ گورنمنٹ کے محکمہ صحت قومت پنجاب سے ہومپیٹک ڈاکٹر میڈیکل افیسر رٹائے گئے آپ کی آخری پوسٹنگ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو گجرانوالا میں بطور ہومپیٹک میڈیکل افیسر تھی آج کل آپ پیپلز قلونی گجرانوالا کشمیر روڈ پہ سستہ وزار جو ہے اس کے بالکل سامنے روڈ ہے کشمیر روڈ پیپلز قلونی میں پریکٹس کرتے ہیں یہاں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس کا ایک ہی شیڈول ہے کہ آپ اثر سے لے کے عشاء کی نماز تک روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں جمعہ والے دن آپ کی چھوٹی ہوتی ہے آپ کا نمبر یہ ہے موبائل نمبر ہم نوٹ کر لیں 03216409293 03216409293 دوبارہ سن لیں 03216409293 جو مریض اکثر میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے متصب نہیں ہوں میڈیکل سائنس کی تمام برانچز کو سمجھتا ہوں اور اس کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ سب کہت جاریہ کے طور پہ آپ سب دوستوں کی یا جو بھی میرے پاس آتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے آپ مہمان ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کرو میں نے کبھی تصو سے کام نہیں لیا جن میڈیکل لوگوں کو آپ میں سے اکثر میرے پاس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہومپیٹھی ڈاکٹرز کے پاس بھی دیتا ہوں ہومپیٹھک میں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد بشیر شاہ صاحب ایک بہت ہی تجربہ کا اور بہت ہی کامیاب موالج ہے میں نے ان کا جو جب یہ گورنمنٹ سروس میں ہوتے تھے اس وقت بھی ان کی پریٹس دیکھی پھر میرے ہم نے مل کے بھی کئی سال کام کیا اس کے بعد اب بھی میں ان کے پاس اپنے ایسے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ریفر کرتا رہتا ہوں لاہور کلینک میں بھی میں کئی مریضوں کو ریفر کر دیتا ہوں شادرہ سے بھی کر دیتا ہوں شودرہ سے تو مومن میرے پاس جو ایسے مریض آتے ہیں جو کسی وجہ سے ہومپیٹھک میڈیسن جو ہے وہ زیادہ ان کے لئے سوٹیبل ہوتی ہے تو میں ان کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر محمد بشیر شاہ سب کے پاس چلے جائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے دوسری عدویات یا طبی عدویات استعمال نہیں کر سکتے بچے ہوتے ہیں بھوڑے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں اتنی سنسٹیوٹی کئی لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوسری دوا برداشت نہیں کر سکتا ہے یا بعض اوقات ایسا کیس ہوتا ہے پچیتا کیسز ہوتے ہیں کہ جو ہومپیٹھک ٹریٹمنٹ ان کی ایک بہترین جو علاج ثابت ہو سکتے ہیں تو ایسے تمام مریضوں کو میں ڈاکس آب کے پاس بہتا ہوں آج کسی کام کے سلسلے میں ڈاکس آب سے ملنے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کو اپنے چینل کے ناظرین کو بھی اس میں شامل کر دوں جو لوگ ڈاکس آب کے پاس آنا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے جمعہ والے دن ڈاکس آب کی چھٹی ہوتی ہے ناغہ ہوتا ہے مطلب کا کلینک کا اس کے علاوہ روزانہ اثر سے لے کے عشاء تک ڈاکس آب کا یہ کلینک ہے اور یہ جو پیپلز قانونی گجرہ والا میں سستہ بزار کے بلکل سامنے مارکیٹ ہے یہاں فرنیچر کی دکانے ہیں بڑے جھولوں کی دکانے ہیں ان کے ساتھ ڈاکس آب کا کلینک ہے اور یہاں ڈاکس آب تشریف رکھتے ہیں اثر سے لے کے عشاء تک ہمپیتی کی دنیا میں کامیاب معالج جن خصوصیات کا میں نے ذکر کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی فیس بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکس آب نے کبھی بھی کسی مریض کے ساتھ زیادتی نہیں کی بہت مناسب فیس میں ہمپیتی کی آپ بہترین خدمات جو ہیں ڈاکس آب سے حاصل کر سکتے ہیں ڈاکس آب اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہم نہیں دعویٰ کوئی بھی مندہ کر سکتا کہ شافیہ کی صرف اللہ کی ذات ہے لیکن ڈاکس آب کی مہارت میں ہمپیتی کی دنیا میں ان کے متعلیہ میں اور ان کی جو انسانی ہمدردی ہے اس میں کوئی شک نہیں امید ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں کو میں ریفر کرتا رہتا ہوں وہ بھی اور نئے لوگ بھی جو گجران والا سے ہیں گجران والا کے گرد و نواہ کی ہیں لاہور سے ہیں یا کسی بھی جگہ سے ہیں اگر وہ اپنے کسی ایسے مرض میں مطلع ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمپیتی کیٹمنٹ بہتر ہو سکتا ہے تو وہ پھر ڈاکس آب کے پاس رابطہ کریں انشاءاللہ تلائید تشریف لائیں ڈاکس آب انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کو چیک بھی کریں گے مشورہ بھی دیں گے اور آپ کو دعا بھی دیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا ہمیں رسول آپ سے جات چاہتا ہوں السلام علیکم وآہمت اللہ وبرکاتہ